احرام مصر کے بارے میں وہ دس اہم نقاط جو ہمیں مصر کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں آئیے پہلے یہ واضح کر دیں کہ احرام مصر خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے مصر میں پہلے احرام کی تعمیر کو ساڑھے چار ہزار سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور مصر میں سو سے زائد احرام موجود ہیں ہر احرام ایک تعمیراتی موجزہ ہے جس میں سے سب سے بڑا احرام جیزہ کا ہے جو فیرون خوفو کے لیے بنایا گیا یہ احرام ایک سو انتالیس میٹر اونچہ ہے اور اس کی تعمیر میں پتھر کے بیس لاکھ تین ہزار سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں جن میں سے ہر ایک کا وضن کئی ٹن ہے شاندار آمارتیں یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تقنیقی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار آمارتیں بنا سکتے تھے لیکن وہ کامیاب ہو گئے برطانوی مورک گریگ جینز نے تاریخ کے دلچسپ پہلوں کو بیان کیا ہے انہوں نے قدیم مصری تاریخ اور خلائی آثار قدیمہ کے ماہر پروفیسر سارا پارکیک اور امریکی مصری مزہ نگار ماریہ شہاتہ کے ساتھ دنیا کے اس عجوبے کے بارے میں بات کیا ہے نمبر ایک وہ ذہین ریاضی دان تھے احرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی قدیم مصر میں مار کر تھے یعنی جو لوگ کٹ کے مقام کا تعیون کرنے کے لیے لکڑی یا پتھر پر نشان لگاتے تھے جنہوں نے پتھر کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ احرام کی جگہ پر لے جائے جا سکے اور یہ بھی تعیون کیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں مثال کے طور پر عظیم خفو احرام کی ہر طرف باون ڈگری کی ایک پرنا ڈھلوان ہے احرام بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حساب کی درستگی سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ذہین اور ہنرمند ریاضی دان تھے نمبر دو احرام کی تعمیر ایک بڑا کام رہا اگر کسی کو احرام بنا کر عبدی زندگی مل گئی ہے تو وہ سکرہ میں پہلے احرام کے ڈزائنر ایمو ہوتی پھین ایک ہنرمند معامار ہونے کے علاوہ وہ فیراؤن کے دربار میں ایک عالی عوضے پر فائز تھے اور ایک پادری اور معالج بھی تھے قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں نے دیوتا کا درجہ دے دیا گیا انیس سو ساٹھ کے آس پاس فلم بینون نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دی ممی میں ولن کے طور پر پیش کیا نمبر تین تارکن توانا اور مضبوط جسم کے مالک تھے احرام بنانے والوں نے توانا اور مضبوط جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا لیکن یہ مرد مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے احرام بنانے والے مزدوروں کے دہات میں بتخوں بھیڑوں خنزیروں اور گائے کی باقیہ سے پتا چلتا ہے کہ احرام بنانے والے گوشت روٹی اور بیر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے ان ملازمین کا قبرستان بھی ایک ہی چیز ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس کام کے دوران حادثات بھی پیش آئے لیکن حیرت انگیز طبی دیکھ بھال کی بدولت بہت سے زخم محلک نہیں تھے اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا علاج بھی کیا جاتا تھا نمبر چار کارکنٹ ٹیم پر کر تھے قدیم گھو میں اثار قدیمہ کی کھدائی احرام کے ہنرماند مزدور کرتے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ غلاموں کو مبجینا طور پر احرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ کہ وہ ہنرماند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی جب احرام کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرنڈز آف خوفو کہا تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے کام کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی استحصال کی کوئی خبر تھی ان گروہوں کی جانب سے چھوڑے گئے پتھروں پر بنی تصویر اور لیتھو گرافک سے پتا چلتا ہے کہ ان میں احرام بنانے والے دوسرے گروہوں کے ساتھ فخر یک جہتی اور صحت مند مقابلہ کا احساس بھی تھا نمبر پانچ احرام پانی کے پاس تھے آرز جیزہ کے احرام ریت کے ٹیلوں کے درمیان واقع ہیں لیکن جب وہ بنائے گئے تھے انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا عکس دریائے نیل کے پانی پر پڑا جو اس وقت قریب تھا قدیم مصریوں نے دریائے نیل میں نہرے بنائی تھی جس کی وجہ سے احرام کے مقام کے قریب پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے نمبر چھے قدیم مصر کے فیرانوں کے لیے بعض اوقات ایک احرام کافی نہیں ہوتا تھا احرام مختلف احراموں کا ایک مجموعہ تھا بشمول چھوٹے احرام نیز فیران کے پجاریوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے راستے اور مندر بھی نمبر سات قدیم مصری فانی تھے ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبریں بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے زیاقی طرح لگتا ہے لیکن یہ صرف بادشار فیران ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری جیزہ کے احرام سینکڑوں دیگر احراموں کے مجبوعے میں گھرا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو ایسی شہانہ اور تکلیف دے تدوین کی تقریب پسند نہیں تھی وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ وہ فیران کے لیے مقدس قبرستان کے احرام تعمیر کے فوراں بعد اپنے دنیاوی انعامات وصول کریں قدیم مصر کے فیران بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن احرام خزانے کو تفن کرنے کے لیے کوئی مضبوط جگہ نہ تھی جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے جب جدید دور کے اثار قدیمہ کے مہرین احرام تک پہنچے تو وہ اکثر احرام کے پویلین خالی تھے خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والوں نے جائداد اور خزانے کی ایک فیرست اور تفصیل لکھی ہے جو انہوں نے چوری کی نمبر نو احرام اپنی پیچیدہ اور پر اسرار سلامتی اور تحفظ کے لیے بدنام ہے ماہرین احرام قدیمہ کو مصر کے احراموں میں کوئی کلہاڑی سامب کے گھڑے یا یہاں تک کے عام جال بھی نہیں ملے مقبروں کی چوری کے خلاف تمام احتیاطی تدابیر جیسے احراموں کے داخل دروازوں کے سامنے بڑے پتھر رکھنا بیکار تھے اور جہاں مصوری احراموں کی بات ہے تو ایسی چیزوں کا بہت زیادہ امکان نہیں کہ رستے میں انتباہ جیسی کوئی عبارت موجود ہو نمبر دس احرام مصر اب بھی ماہرین احرام قدیمہ کو پریشان کرتا ہے اب بھی احرام مصر اس کے تعمیر کرنے والوں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ماہرین احرام قدیمہ نہیں جانتے مثال کے طور پر ان کے بڑے مقبروں میں خالی جگہیں ہیں جن کے بارے میں احرام قدیمہ کے ماہرین اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے موسیقی